ایوٹیک ویلپ جو کہ دل اور جسم کی سب سے بڑی شریان کے بیچ موجود ہے بلڈ جب بھی ہارٹ پمپ کرتا ہے تو اسی ویلپ کے تھرو ہوتے ہوئے پورے جسم تک پہنچتا ہے تو اس ویلپ کی تنگی اگر سیویر ہو زیادہ ہو تو علامات فوراں ظاہر بھی ہوتی ہیں اور خطرناک بھی ہوتی ہیں کیوں؟ کیونکہ جسم کو اس کے خون کی ریکوائیمنٹ صحیح طرح سے پہنچ نہیں پاتی اور دل پہ اس ویلپ کے بند ہونے سے کافی زیادہ پریشر اور اثرات مرتب ہوتے ہیں ایوٹیک ویلپ کے بند ہونے سکڑنے جسے ہم ایوٹیک سٹینوسس کہتے ہیں اس کی عام وجہ بھی ریومیٹک ہارڈ ڈیزیز اور کئی بار اول ڈیز یعنی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جو ویلپ مسسل کام کر رہے ہیں ان پہ کیلشم جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے ویلپ تنگ وہ سخت ہو جاتے ہیں ویلپ کے پردے سخت ہو جاتے ہیں اور کھلنے میں مشکل ہوتی ہے جب ویلپ کے پردے سخت ہو جائیں کھلنے میں مشکل ہو اس دوران ویلپ کی سٹینوسس کا علامات کا ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے ایوٹیک سٹینوسس کی علامات میں سب سے عام سینے میں درد محسوس ہونا سانس کا پھولنا چکر آنا اور اس کے ساتھ ساتھ کئی بار دھڑکن کا محسوس ہونا دھڑکن کی بے قائدگی کا نوٹس کیا جانا چلنے پھرنے سے گبرات اور تھکن کا محسوس ہونا شامل ہے ایوٹیک ویلپ سٹینوسس کا علاج بھی مائٹرل ویلپ سٹینوسس کی طرح ہی دو قسم کا ہے ایک جدید علاج جس میں کہ وہ ویلپ کی سٹینوسس جو کہ عام طور پر عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ سینائل ایوٹیک سٹینوسس ہوتی ہے تو ایسے میں شریعان کے ذریعے ہی ایک مسنوعی ویلپ نیچرل قدرتی بند ایوٹیک ویلپ پر لگا دیا جاتا ہے پریشر کے ذریعے کھول دیا جاتا ہے جسے کہ مریض کو علامات میں افاقہ ہو جاتا ہے اور ویلپ کافی عد تک کھل جاتا ہے اور صحیح کام کرنے لگتا ہے لیکن پھر سے اگر ویلپ کی انیٹمی جسے ہم ایکو کے اندر صحیح طرح ڈیٹیل میں سٹیڈی کرتے ہیں اس طرح کی نہیں ہے موضوع نہیں ہے ٹی اے وی آر کے لیے تو پھر ہم اسے ویلپ ریپلیسمنٹ اے وی آر ریکممنڈ کرتے ہیں یعنی اے ویلپ ریپلیسمنٹ یہ دونوں پرسیجر بھی لکیلی نائی سی ویڈی میں بہت ہی بھروسے ماند و کابلے یہ دونوں پرسیجر یعنی تی اے وی آر اور اے وی آر دونوں ہی نائی سی ویڈی میں بھروسے ماند ویڈی میں